السلام علیکم ویڈیو بسرکم سبق نمبر بارہ غزل سبق نمبر بارہ غزل اس چپٹر کو اچھا سمجھیں اگر ہم ایک باچہ سمجھ لیں تو ہمیں کوشن آنسر سے پیپر میں کہیں سے بھی کوئی ساتھ شیئر آ جائے گا تو ہمیں پروبلم نہیں ہوگی تو چلی ہم سبق نمبر بارہ غزل یہ ویڈیو سے پانچ سے ساتھ میٹ کی ہوگی اگر آپ نے اس کے بارے پر اچھا سمجھ لیا تو آپ کو بار بار اس چیز کو لرن کرنے کی رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو پلیس ویڈیو پورا دیکھئے گا اور اچھے سے سمجھے گا امید کرتے ہیں آپ کو اس سے پہلے جو میں نے یہ سمجھائی کہ غزل یہ آپ کو اچھے سے آگئی ہوگی آج ہم غزل یہ جو غزل ہے اس کو اچھے سے سمجھیں گے اور آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل بھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس گئے سبسکرائب میرے چینل اور ویڈیو اچھے لگے آپ کو آپ پر کام آئے تو پلیس لائک پر ضرور کر دیجئے گا چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم سبق نمبر بارہ غزل جو لکھی ہے فانی بدعیونی اس چپٹر کے جو غزل کے جو لکھنے والے ہیں وہ کون ہیں فانی بدعیونی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو شیئر یہ لکھا ہے دنیا میری بھلا جانے مہنگی ہے یا سستی سستی ہے موت ملے تو مفت نہ لوں ہستی کی کیا ہستی اب دنیا میری بھلا جانے مہنگی ہے یا سستی شاعر اس میں کیا کہنا شاعر کہتے ہیں کہ مہنگی اور سستے کا حساب رکھنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کی پیسہ ہو میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں بے غد مفلیس ہوں تو میں نہیں چانتا کہ کونسی چیز مہنگی اور کونسی چیز سستی کیونکہ میں بہت غریب ہوں مجھے نہیں معلوم بس موت ملے تو مفت نہ لوں ہستی کی کیا ہستی لیکن میں کبھی کوئی چیز میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو کی چیزیں مفت میں لے لیتے ہیں ہاں میں غریب ضرور ہوں لیکن کوئی چیز میں مفت میں نہیں لینا چاہتا اگر موت ملے اگر مجھے موت بھی ملے گی تو میں وہ اپنی زندگی دے کر اس سے موت لوں گا میں موت بھی فری میں نہیں لوں گا دنیا میری بھلا جانے مہنگی ہے یا سستی سشاعر کہہ کہتے ہیں کہ دنیا مہنگی ہے یہ سستی یہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں اتنا غریب ہوں کہ میں کچھ خرید نہیں سکتا کچھ خرید فروق نہیں کر سکتا میں اتنی حالت نہیں ہے میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں کچھ خرید سکوں لیکن موت ملے گی تو میں مفت میں نہیں لوں گا ہستی کی کیا ہستی اگر موت مجھے ملتی ہے تو میں اس کو مفت میں نہیں لوں گا بلکہ اپنی پہلے زندگی دوں گا اس کے بعد اب اس سے میں موت لوں گا سیکنڈ ہے آبادی بھی دیکھئے ویرانی بھی دیکھئے ہیں جو اجڑے وہ پھر نہ بسے دل وہ نیرالی بستی ہے آبادی بھی دیکھئے ویرانی بھی دیکھئے اب اس مشاعر کے کہتے ہیں کہ اجڑنا اور بسنا تو دنیا کا ایک عرصیب بات اجڑ جاتی ہے اجڑنا اور بسنا کیا ہے یہ دنیا کا ایک تستور ہے کہ جو آباد ہوئی چیزیں وہ ویرانی ہو جاتی ہے ویرانی چیز بھی آباد ہو جاتی ہے دنیا کا تستور ہے کہ وہ بدلتی رہتی ہے کچھ جگہ آباد ہے تو تو ٹھوئے ٹائم بعد بیرانی بھی ہو سکتی ہے کچھ بیرانے تو وہ آباد بھی ہو سکتی ہے دنیا کا یہ ایک تستور چلا رہا ہے لیکن جو اجڑے وہ پھر نہ بسے دل وہ نیڑالی بستی ہے لیکن دل کا جو معاملہ ہے کچھ الگی دل ایک انوکھی بستی ہے اس میں خاص بات ہے کہ وہ ایک بار اجڑ جائے تو کبھی پھر آباد نہیں ہوتی مراد ہے کہ جب انسان عشق میں ناکام ہو جاتا ہے تو پوری زندگی اس کے رنج و غم میں گزر جاتی ہے لیکن دنیا کا کیا حصول اگر آبادی کوئی سی جگہ ہے آباد ہے تو وہ ویران بھی ہو جاتی ہے وہ ویرانی چیز آباد ہو جاتی ہے لیکن جو دل ہے ایک بار اجڑ جائے تو پھر وہ دوبارہ نہیں بس پاتا پوری زندگی لگ جاتی ہے انسان کی تھرڑے جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے جگ سونا ہے تیرے بغیر اب جو شاعر ہیں جو آشی کے باب اپنے میبوب کی جدائی پر رنج کے سمندر میں دوبا ہوا شاعر اس میں کیا بتا رہا ہے کہ جو آشی کے باب اپنے میبوب کی جدائی پر رنج و غم میں بہت دکھے وہ بہت رنج و غم کے سمندر میں دوبا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے میبوب تیرے جدائی کی وجہ سے صرف میری زندگی نہیں بلکہ پوری دنیا بیران اور سنسان ہو گئی ہے جب بھی دنیا بستی تھی جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا یعنی کہ تیرے بغیر میرے لئے دنیا سنسان ہے میرے لئے پوری دنیا ویران ہے تیرے بغیر رو رو کر میرے آنکھوں کا بورا حال ہے آنکھوں کا کیا حال ہوا یعنی کہ تیرے بغیر میرا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی یہ لیکن دنیا پر کچھ اثر نہیں ہے وہ جیسی تھی پہلے آج بھی بیسے ہی ہے پہلے بھی بستی تھی اور اب بھی وہ بس رہی ہے لیکن بس جو لیکن جو برا حال ہوا ہے وہ تو صرف میرا ہوا ہے پھر ہے دل کا اجڑنا سہل صحیح بسنا سہل بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے ابھی دل کا اجڑنا سہل صحیح یہ جو شعریں شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ظالم میرے محبوب دل کی بستی کا اجڑنا یعنی دل کا ٹوٹ جانا بہت آسان ہے لیکن دوبارہ سے اس کا آباد ہونا بہت مشکل ہے اس لئے شاعر نے کہا ہے کہ دنیا کی بستی تو بسی ہے دنیا کی بستی تو بستی ہے اور اجڑ جاتی ہے لیکن میں بھوپ کی جدائی پر دل تو ایک پل میں ٹوٹ جاتا ہے لیکن ملاقات پھر دھیرے دھیرے محبت پر بانچڑتی ہے اور ایک عرصے کے پاس ہر سب دشادہ بھی آتی ہے دل کا اجڑنا سہل صحیح بسنا سہل نہیں ظالم دل تو دل کا جو اجڑنا ہے وہ تو سہل صحیح مطلب سہل منز آسان دل کا اجڑنا سہل آسان ہے لیکن بسنا سہل نہیں ظالم اب یہ ظالم شاعر کس سے کہہ رہا ہے اس میں اپنے اپنے معشوق سے کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے دل کا جو اجڑنا ہے وہ تو بہت آسان ہے لیکن بسنا اس کا آسان نہیں ہے ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے اور دل کی جو بستی ہے اس کا بسنا کوئی کھیل کی بات نہیں ہے کس رائے بس جائے دنیا کے طرح بسنا ہو چڑھنا چلتا رہتا ہے لیکن جو دل کی بستی ہوتی ہے وہ دیری دیری کر کے ہی بستی ہے اور دیری دیری کر کے ہی وہ کروان چڑھتی ہے فورت ہے فانی جس میں آسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا ہائے وہ آکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے اب اس میں جیسے کہ میں نے اسے پر بتایا تھا قضل کا جو آخری شیر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے یہ انہوں نے اپنے تخلص استعمال کیا ہے فانی انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے لکھا یہ جو آہ شیر ہوتا ہے لاسٹ کیا کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مکتہ کہلاتا ہے فانی جس میں فانی نے اپنا نام یوز کیا یہ کیا کہلائے گا یہوالا شیر مکتہ کہلائے گا کیونکہ لاسٹ شیر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے یہ ان کا شیر ہے جس میں کیا کہہ رہا ہے شاعر اس میں کہتے ہیں شاہر کہ فانی جس میں آسو کیا دل کی لہو کا کار نہ تھا کار ملس ہوتا ہے کمی فانی جس میں آسو کیا آسو سے تو روئے تھے دل کی لہو یعنی کہ خون لہو میں سوتا ہے خون کی بھی کمی نہ تھی مطلب وہ خون کے آسو روئے تھے جب اپنے محبود سے بچھ رہے تھے تو وہ خون کے آسو روئے تھے ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بھوندوں کو ترستی ہے مطلب رو رو کے ان کی اتنی بری حالت ہو گائے یہ کہ ان کے آنکھوں پانی کی دو بھوندوں کو ترستی ہے مطلب وہ رو رو کر اتنا براہ لگا ہے ان کے آنکھ کے آنکھ کے آسو سو گئے ہیں ان کی آنکھیں پانی کی دو بوندوں کو بھی ترست ہیں یعنی کہ ان کے آنکھ سے آسو نہیں بہتے ان کے اروروں کے پورے آسو سوک گئے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ اچھے سمجھ میں آیا ہوگا ہے یہ پورا یہ غزل پوری ہمارے کمپلیٹ ہو گئی ہے اگر آپ نے اس کو اچھے سمجھے ہوگا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت ہیزی ہو گئی ہوگی امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ہے یہ پوری غزل اور اگر آپ کو کچھ بھی ٹھول کتاب مجھے کمنٹ ڈوک سے میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی میرے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گئیس سبسکرائب میرے چنل ڈانکی